بیٹا چار ہزار کا جوتہ کیا کرے گا؟ پانچ سو کا بھی تو سالہ وہی دوڑتا ہے۔ بیٹا بولتا ہے پاپا فائیو سار میں کھانا کب کھلا ہوگے؟ باپ بولتا ہے بیٹا جس کی حرام کی کمائی ہوتی ہے نا۔ وہ فائیو سار میں کھانا کھاتے ہیں۔ تیرے باپ کے پاس کوئی حرام کی کمائی تھوڑی ہے۔ کیا یہ سچ بول رہا ہے باپ؟ اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے یہ ڈراما اپنے بچوں کے سامنے نائنٹی پرسنٹ بھارتی ہے کرتے ہیں۔ کیا ہنڈر پرسنٹ لوگ جو فائیو سار میں کھانا کھاتے ہیں حرام کی کمائی سے کھاتے ہیں کیا؟ نا۔ تب جب ہوتا ہے یہ۔ جیسے جیسے سفلتہ ملنی شروع ہوتی ہے آپ ٹریک میں پھنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے ہمارے گھر میں کولر نہیں تھا فور ایک جامپل پہلے؟ کولر نہیں تھا کولر آیا اب آرام ہوا کی نہیں ہوا؟ کمفرٹ ملا کی نہیں ملا؟ بھئی پہلے کولر نہیں تھا کولر آیا تو کمفرٹ ملا انوورٹر نہیں تھا ہے نا؟ تو لائٹ جاتی تھی تو ہاتھ والا وہ ہوتا تھا فین اس کو اپن لوگ جھلتے چاہے تم کو یاد ہوگا اگر تو کچھ لوگ کہے میری طرح گریب پریوار سے ہوں تو ہاتھ والا پنکھا ہے نا؟ پھر انوورٹر لگ گئے تو لائٹ کیسے جاتی ہے آج کل بچوں کو نہیں پتا بھئی آج کل بچوں کو تو پتا ہی نہیں کہ لائٹ کیسے جاتی ہے پنکھا بند کیسے ہوتا ہے پتا ہے آج کل بچوں کو نہیں تو جیسے کمفرٹ آیا زندگی کمفرٹیبل ہوئی کولر سے اے سی میں آئے ہم لوگ تھوڑا سا ڈیلا ہو گئے یاد جیسے جیسے آپ نے سفلتہ ارجت کری جیسے آپ بس سے بائک میں آئے بائک سے گاڑی میں آئے آپ نے اپنا جو ایکسلیٹر پر پیر تھا وہ پنجہ دھیرے دھیرے کم کرنا چاہتے ہیں سفلتہ نے آپ کو کمفرٹیبل زون میں ڈال دیا سا سفلتہ آپ کو کمفرٹیبل زون میں ڈھکیل دیتی ہے کو نمبر اون پر میں نے اس لئے رکھا کیوں کہ دنیا کے میکزیمم جو ملینئرز ہوتے ہیں وہ ریال اسٹیٹ کی وجہ سے ہی ملینئرز بنتے ہیں اور آج کی دیٹ میں جس طرح سے پوپولیشن بڑھتی جاری گے اس کے ساپ سے جمین کے دام ہمیشہ بڑھتے ہی رہیں گے ریال اسٹیٹ میں لوگ کئی طرح سے پیسہ کماتے ہیں ایک تو پہلے جمین کم دام میں خریدتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے جار دام پر بیش دیتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جمین کھردتے ہیں اور پھر اس پر ایک سندر سا گھر بنا کر پھر اسے بیشتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کو بیشنے کی بجائے اس گھر کو رینٹ پر دے دیتے ہیں جسے کی ہمیشہ کے لیے انہیں رینٹ ملتا رہے ہیں سیکنڈ یہاں پر آتا ہے سٹوکس انڈیا میں صرف 3% سے لوگ ہیں جو کی سٹوکس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اسے میں 55% سے لوگ ہیں جو کی سٹوکس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اگر سٹوکس میں انویسٹ کرنا ہے تو لونگ ٹرم کے لیے کرو اور پھر پیشنس رکھو تب ہی آپ آسمان کی اوچائیوں کو چھو سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر جو اسٹ آتا ہے اس کا نام ہے آپ کی کار اگر آپ کے پاس میں کوئی کار ہے تو آپ اس کو کرائے پر دیکھ کر بھی پیسہ کما سکتے ہیں اور اگر گلتی سے آپ نے لون پر کار لے لی ہے تو آپ کو جو رینٹ ملنے والا ہے اس سے اس رینٹ سے آپ لائیبلٹیز یعنی اپنے لون کو چھکا سکتے ہو اور جب ایک بار آپ اپنے لون کو چھکا دوگے اس کے بعد میں اس کار سے جو بھی پیسہ ملے گا وہ سارا پیسہ بلکل سیویگ میں ہی جائے گا نیکسٹ اسٹ یہاں پر آتا ہے کرپٹو کرنسی آج کی دیٹ میں آپ کرپٹو اسٹ کی مدد سے کافی کچھ کر سکتے ہیں نیکسٹ اسٹ یہاں پر آتا ہے وہ ہے آپ کی سکل نیکسٹ اسٹ یہاں پر آتا ہے وہ ہے بانڈز کئی بار گورنمنٹ کو یا پھر کئی ساری کمپنیوں کو پیسہ جاروت ہوتی ہے اور اس کے لئے وہ بینک سے لون نہ لے کر پبلک سے پیسہ لیتی ہے اور اس کے لئے وہ ایشو کرتی ہے بانڈز اور یہ بھی بہت زیادہ سیف اور سیکیور ہے اور اس میں ایپ ڈی سے بھی زیادہ انٹرس ریٹ ملتا ہے تو اس میں بھی آپ اپنے پیسوں کے انویسٹ کر سکتے ہو اور اچھا کا سا ریٹن پا سکتے ہو